ادالتیں نو مئی کے ملزمان کو بروقت سزائیں دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اسلام آباد میں فساد سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچا آج کے بعد پاکستان کے دشمنوں کو مزید موقع نہیں دینا اب سخت فیصلے کرنا پڑیں گے وزیر آزم کا کابینہ اجلاس سے خطاب نو مئی کو جلاو گھراو کے آٹھ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست سے مصرد لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور تین تیس لاشوں کا پروپاگنڈا کرنے والے کسی ایک بندے کا نام بتائیں وزیر داخلہ کا چیلنج کہا آپ عزت کے ساتھ چلے گئے یہی بہتر ہے علی امین کو شرمندگی چھپانے کا موقع نہیں مل رہا موسر نقوی کا پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت پر ہائی کورٹ جانے کا اعلان فورسز کے جانب سے سیدھی فائرنگ کی گئی ہمارے متعدد کارکنان شہید ہوئے وزیر علی خیوہ پختونخواہ علی امین گنڈا پر کا اعزہ کہا بانی پیٹھائی کی کال تک دھڑنا جاری رہے گا جا بہت کارکنوں کے ورسا کو ایک ایک کروڑ اوپے دینے کا اعلان عمر ایوب بولے علی امین اور بشرا بی بی پر قاتلانہ حملہ ہوا قانونی چارہ جوئی کریں گے رینجرز اور پولیس اہل کاروں کی شہادت کی انکوائری کا مطالبہ اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مضمت کرتا ہوں موجودہ حالات آٹھ فروری کے الیکشن کی وجہ سے ہیں مولانا فضل رحمان کی لڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کہا کسی صوبے کو احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے کارکنان کے جذبات مخلصانہ ہوتے ہیں قیادت کو انہیں ڈیریکشن دینی چاہیے خیبر پختون خوار بلوچستان میں بدمنی کے لیے لیکن دونوں حکومتیں غیر سنجیتے ہیں اسلام آباد میں گرینڈ اوپریشن کے بعد بھی پولیس کا ایکشن مارگلہ اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں سرچ اوپریشن فرار کی کوشش میں ڈیر سو ملزمان گرفتار ڈی چاک اور بلو ایریا سے پانسو سے زائد کارکن پکڑے گئے راولپنڈی، اٹک، چکوال، مری اور میاں والی میں بھی چھاپے آٹھ سو سے زائد شرپسند دھڑ لیے گئے خیبر پختون خوہ کے سرکاری ملازمین اور اہلکار بھی شامل اسلحہ، آنسو، گیس شیل، غلیلے اور دیگر اشیاں برامت مظاہرین نے فورسز پر سیدھی فارق کی پولیس اور رینجرز پر حملے کیے آج جی اسلامباد کا شرپسندو اور سہولت کارکو قانون کے کٹہرے میں لانے کا اعلان کٹ دینر میں احتجاج اور حملے کی ساری منصوبہ بندی تھی جلی ہوئی دستاویزات کا فورنزک کرائے جائے گا پتہ چلائیں گے کہ کون سے ثبوت مٹائے گئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا علی امین کو نام بدل کر بھگوڑا رکھنے کا مشورہ عظمہ بخاری بولی بانی نے سنجانی پر جلسے کی اجازت دی بشرا بی بی نے ویٹو کر دیا گھریلو خاتون تین دن تک کنٹینر پر دندناتی رہی مشکل وقت میں گنڈاپور کو کہا تم آگے جاؤ میں پیچھے آتی ہوں تاریخ میں کوئی انقلاب اس طرح نہیں بھاگا ماریم اورنگزیب کی بھی تنقید کہا الحمدللہ نو مائی ٹو کا پلان ناکام بنا دیا علی امین گنڈاپور کو قربانی کا بکرا بنایا گیا وزیر اعلی کے سوا کوئی لیڈر سامنے نہیں آیا بیریسٹر گوھر اور سلمان اکرم راجع کہاں تھے شوکت یوسف سے انہیں سوال اٹھا دیا کہا پی ٹائی لیڈرشپ نے مایوس کیا فیصلے کا اختیار نہیں تھا تو کارکنوں کو کیوں لے کر گئے تحقیقات ہونی چاہیے ڈی چوک کو کیوں چنا گیا وفاقی حکومت نے مذاکرات کا کہا تو کیوں نہیں کیے علی امین ایک ہی راستے سے دوبارہ کیسے فرار ہوئے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام آباد پولیس کی نا اہلی تھی یا پھر فکس میچ تھا گاونر خیبر پختونخواہ کا سوال بولے غریب عوام سے حلف لیا وہ ڈی چوک میں کھڑے رہے لیکن بشرا بی بی اور علی امین بھاگ گئے گاونر سن کی بھی تنقید کہا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سب میس کال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا گرفتار ہونے والوں کی زمانتیں کروانے کو تیار ہوں آئینی بینچ نے پیٹھے احتجاج کے دوران ہلاکتوں پر از خود نوٹس لینے کی استعداد مسترد کر دی گزشتہ روز دونوں اعتراف سے ہلاکتیں ہوئیں عدالت ایسے واقعات پر از خود نوٹس لے سکتی ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ کی درخواست سپریم کورٹ میں پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں جسٹس مسترد حلالی نے سرزنش کر دی جسٹس امین الدین خان نے کہا جو معاملہ ہمارے سامنے نہیں اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں احتجاج کا اختتام زندگی کا پیہ پھر چل پڑا اسلام آباد اور راولپنڈی میں معاملات زندگی بحال شہر اختدار میں تین روز بعد مرکزی شہراؤں سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے میدان جنگ بننے والے ڈی چاوک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا شہر بھر میں صفائی مکمل داخلی اور خارجی راستوں سے رکاوٹے ہٹا دی گئیں جڑوان شہروں میں انٹرنیٹ سرویسز بحال فیض آباد میں تمام بس ٹرمینلز کھل گئے موٹر ویس پر ٹرافک روا دوا لاہور فیصل آباد اور ملتان سمی دیگر شہروں میں بھی رونق بحال راستے کھلنے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا سٹاک مارکٹ میں نئی تاریخ رکم پہلی بار نیدانوے ہزار پوائنٹس کا سنگے میل عبور کر کے بند ہوئیں چار ہزار نو سو پچھتر پوائنٹس اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس ننانوے ہزار دو سو انہتر پوائنٹس پر بند نواز شریف کا مریمے صدر بیلاروس کے عزاز میں زہرانہ دونوں ممالک میں تجارس سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے لیگی صدر کی گفتگو موزیز مہمان کی مختلف شعبوں میں تعاون کی پیشکش دورہ مکمل کر کے وطر روانہ وزیر آزم شہباز شریف نے الویدا کیا چینی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیرمن کا وفت کے ہمرا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف سے ون آن ون ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال خطے میں سہکام دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر باچی سپاس آلار کا چینی قیادت کی طرف سے پاکستان کے موقف کی حمایت پر اظہار تشکر معزز مہمان نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے گارڈ آف آنر پیش کراچی والوں کو شمسی طوانائی سے سستی بجلی دینے کی آفر کیپکو نے کے الیکٹری کو نو روپے اسی پیسے فی اونٹ فراہمی کی پیش کش کر دی پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بزریہ خط آگاہ کر دیا برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ ویلیم ہیگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب پچاس فیصد سے زائد ووٹ حاصل کیے وہ آئندہ سال دس برس کے لیے عہدہ سمحالیں گے بانی پی ٹی آئی نے بھی درخواست دی تھی لیکن وہ انتخابی دور سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے تھے حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ سہونی فوج نے جنوبی لبنان چھوڑنے کی حامی بھڑ لی حزباللہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار سرحد پر سیکیورٹی لبنانی فوج سنبھال لے گی بیروت میں جشن کا سماں لوگ حزباللہ کے جھنڈے لے کر سڑکوں پہ آ گئے جنوبی لبنان کے شہریوں کی گھروں کو واپسی اسرائیلی فوج کی غزہ سٹی اور جبالیہ پر بمباری چوبیس گھنٹے میں مزید تہتیس فلسینی شہید تعداد چوالیس ہزار دو سو بیاسی ہو گئی ٹوافی کا حقدار کون فیصلہ کل ہوگا پاکستان زمباوے سیریز کا فیصلہ کنمار کا تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر آخری میز سے پہلے شاہین فٹنس مسائل سے دچار احمد دانیال ون ڈے کے ساتھ ٹی ٹونٹی سیریز سے بھی آؤٹ انفرد شانواز دھانی کی بھی چھٹی پہلا مشن مکمل پاکستان بلائنڈ ٹیم ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچ گئی قومی ٹیم کی میگا ایونٹ میں مسلسل تیسری فتح نیپال کے خلاف میچ دس وکٹوں سے جیت لیا جونئر ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کا فاتحان آغاز قومی ٹیم نے چین کے خلاف میچ دو کے مقابلے میں ساتھ گول سے جیت لیا موسیقی